السلام علیکم دوستو ڈراما سیرین نند کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب گل اور اس کی والدہ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ گوھر نے حسن پر ہاتھ اٹھایا ہے تو گل غصے میں اپنی والدہ اور حسن کو لے کر دلاور شاہ اور گوھر کے پاس پہن جاتی ہے اس وقت دلاور شاہ گوھر سے کہتا ہے کہ میں باہر گاڑی میں ہوں اپنا سامان پیک کر کے باہر آ جاؤ دلاور شاہ کے وہاں سے جاتے ہی گل گوھر پر برس پڑتی ہے کہ سمجھتی کیا ہے آپ خود کو کون ہے آپ نکلیں اس گھر سے آپ کی حمد کیسے ہوئی حسن پر ہاتھ اٹھانے کی آپ کو کوئی کچھ کہتا نہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں آپ کے جی میں جو آئے گا وہ کریں گی جس پر جی چاہے گا اس پر ہاتھ اٹھائیں گی آپ چلی جائیں یہاں سے اور دوبارہ شکل مت دکھانا حسن گل کی بتمیزی پر خاموش رہتا ہے مگر ساکب کو گل کی بتمیزی پر بہت غصہ آتا ہے کہ چھپ کر جاؤ گل اب ایک لفظ بھی میری آپی کے خلاف کہا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا جس پر گل ساکب سے بھی بتمیزی کرتی ہے گوھر کو گل پر شدید غصہ آتا ہے وہ گل روح کو پیچھے دھکا دیتی ہے گل کو حسن اور نعیمہ بیگم گرنے سے بچا لیتے ہیں جس کے بعد نعیمہ بیگم آگے بڑھتی ہے اور گوھر کے موں پر زوردار تھپڑ مارتی ہے گوھر کو یقین نہیں آتا کہ اس عورت نے میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھ پر ہاتھ اٹھایا گوھر اپنے کمرے میں اپنا سامان لینے جاتی ہے اور بیٹھ کر غصے میں سوچتی ہے کہ تم نے گوھر پر ہاتھ اٹھایا ہے نعیمہ بیگم اس تھپڑ کا جواب تمہیں بہت مہنگا پڑے گا نعیمہ بیگم چھوڑوں گی نعیمہ تمہیں اب گوھر نعیمہ بیگم کے ساتھ کیا سلوک کرے گی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ